اسلام علیکم ڈیر کنڈیڈیٹس امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہنڈرڈ رولز آف کریکشن کریکشن کے ویسے تو بہت سارے رولز ہیں جتنے ہم پڑھیں اتنے کم ہیں لیکن جو موسٹ امپارٹننڈ جو ہر بار اگزم میں پوچھے جاتے ہیں ریپیٹیڈلی کسٹنز وہ اسی ہنڈرڈ رولز کے بیچ میں آ جاتے ہیں اگر آپ یہ ہنڈرڈ رولز کر لیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کوئی کوشن مس ہوگا کوئی ایک ہوگا جو مس ہوگا وہ تو لازمی سی بات ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہو کوئی بھی جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتا تو چلتے ہیں اس رولز کے طرف لیکن آپ کو یہ سمجھ نہیں ہے اور اس پر پریٹس کرنی ہے انگلیش نام ہی ہے پریٹس کا اگر آپ پریٹس کریں گے اسی رولز کے طرف اور آپ اور لوگوں کو سکھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے اور آپ کوشش کریں کہ میں جو ویڈیو آپ کو یہ پروائیٹ کر رہا ہوں یہ سارے آپ نوٹ کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں رول نمبر ون سے یہ جو گریکشن کا ہے یہ فرسٹ پارٹ ہے کیونکہ یہ ہنڈرڈ پرولز میں میں ایک ویڈیو میں تو نہیں بنا سکوں گا اس کے ہم کوشش کریں گے دس تصورت ایک ایک ویڈیو میں بنائے اور دس ویڈیو میں اس کو ٹاپک کو کمپلیٹ کریں یہ ہر اگزام کے لئے امپارٹنس رکھتا ہے چاہے آپ کا ای بی سکھر ہو آپ کا فیڈل پولکسرس کمیشن ہو آپ کا ٹاؤن اینڈ ملسپل آفیس ہے یا کوئی بھی سنت پولکسرس کمیشن کی ٹیسٹ ہو یا چاہے آپ کی انٹی ایس کی ہو اوٹی ایس کی ہو مطلب میں کسی کا بھی اسپیسپک نام نہیں لی رہا ہر ٹیسٹنگ سیرس ہر ادارے کے لئے پی پی ای سی ہو یا کوئی اور ہو تو اس کے لئے امپارٹنس رکھتا ہے تو رول نمبر ون ہے کہ جب بھی two or more singular subjects new end by end جب بھی دو یا دو سے زیادہ singular subjects ہوں singular اور plural کو تو آدمی آپ کو پتا ہوگا آپ اتنے لیول کے گینڈیٹ ہیں جب آپ کے پرپریشن کر رہے ہیں تو singular plural جو ہے نہیں یہ بیسک چیزیں کلاس ون میں پڑھائی جاتی ہے کلاس سیکنڈ میں تیرس 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 کلاس تری میں پڑھائی جاتی ہے singular ایک کو کہتے ہیں plural زیادہ چیزیں کو کہتے ہیں تو جب بھی دو singular ہوتے ہیں اور وہ connect ہوتے ہیں end سے تو اس کے جو بات verb آئے گا وہ plural میں ہوگا جیسے یہ rather and mira یہ دو نام ہیں rather and mira is combined تو یہ sentence کیا صحیح ہے نہیں صحیح نہیں بلکل صحیح نہیں کیونکہ رول آپ پڑے two are more singular rather بھی singular ہے mira بھی singular ہے دو singular ہیں joined by end اور اس کے بیچ میں کیا use ہو آئے end use ہو آئے تو اس کے بعد کیا آنا چاہیے plural verb تو اس تو singular verb ہے plural verb کیا ہوتا ہے آپ کو بتا ہے r ہوتا ہے تو r آنا چاہیے تو correct sentence کو دیکھنے hinna and shazia are coming تو دیکھیں hinna and shazia are coming یہ جملہ ٹھیک ہے hinna and shazia دونوں singular end سے ساتھ connect ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو verb ہے وہ plural میں آئے تو یہ ٹھیک ہے شملا کامہ سادیا and my home town is a hill station ٹھیک ہے تو دیکھیں shazia shimla and sadya sadya shimla and sadya and my home town is a hill station تو یہ بھی غلط ہے چونکہ یہ بھی end سے connect ہو آئے اور singular verb آیا ہے تو یہ غلط ہے اس کے بعد نیچے sentence دیکھتے ہیں as far sadya and my home town are hill station یہ جملہ ٹھیک ہے چونکہ plural verb آ رہا ہے جملہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے rule one یہ یہ ہے کہ جب بھی دو singular اور اس کے درمیان جو ہے وہ end آئے گا تو وہ plural verb جو ہے وہ اٹھائیں گے ٹھیک ہے آ رہا ہے گا مطلب اس جو ہے وہ singular کے ساتھ لگتا ہے یہ تو آپ ٹینسز میں پڑھا ہوگا ٹھیک ہے rule number one یہ ہو گیا rule number two کہتا ہے کہ جب بھی دو یا دو سے زیادہ singular subjects ہو اور وہ connect ہو end کے ساتھ used for same person لیکن بات یہ ہے کہ وہ same person کے لیے use ہوتے ہیں تو singular verb آئے گا جیسے میں کہتا ہوں the designer and the producer project have come کیا یہ sentence ٹھیک ہے نہیں بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ the designer and producer یہ ایک ہی person ہے for example میں ہوں میں designer بھی ہوں producer بھی ہوں project کا تو میں ایک ہو گیا تو جب ایک بندے کی بات ہو رہی ہے بھلی وہ اس کی دو qualities ہیں اور اس کے درمیان جو ہے end لگتا ہے پھر بھی singular subject آئے گا ٹھیک ہے sentence the designer and the producer of project has come یہ sentence ٹھیک ہے اس کے بعد my mother and my caretics are here تو my mother and my caretics are here یہ جو sentence ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ کیونکہ my mother and my caretics ایک ہی چیز ہے my mother بھی وہ ہی ہے my caretics بھی وہ ہی ہے تو اس کے ساتھ r نہیں آئے گا is آئے گا جسے designer and producer project it has تو یہ ٹھیک ہے اس کے بعد my father and my caretics ٹھیک ہے is here تو my father and my caretics یہ دونوں ایک چیز ہیں تو اس آئے گا یہ sentence ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جب بھی دو qualities کی بات ہوئی یا ایک ہی پرسن کی جو ہیں وہ دو سبجٹس ہیں لیکن ایک ہی پرسن کے لیے یوز کی گئے ہیں تو singular آئے گا رول نمبر ڈو بلکل آسان ہے اگر سمجھ نہیں آئے تو آپ بلکل بھی بے شک پوچھ سکتے ہیں رول نمبر تری کی طرف آتے ہیں رول نمبر تری بھی لازمی رول ہے جو آپ کو آنا چاہیے جب singular سبجٹس پروڈیوس پروسیڈ پروسیڈ جب بھی اگر 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 سوال آئے گا تو اسی آئے گا each of us afraid of being drowned تو وہاں پہ option ہوگا word ہوگا آواز ہوگا تو جب بھی آپ نے رول پڑھ دیا each آجائے اور اس کے بعد سبجٹ آجائے سنگلر تو کیا آئے گا if the سنگلر سبجٹس are proceeded by each or every then verb is singular verb verb جو ہوگا وہ کیا ہوگا singular تو students آپ کو یہ بات سمجھ جائی کہ each of us where نہیں ہوگا آواز ہوگا یا every آجائے everyone of us تو یہاں پہ بھی کیا ہوگا everyone are playing ٹھیک تو everyone are playing ہوگا یا everyone is playing everyone is ہوگا کیونکہ each everyone everyone آجائے تو یہاں every آجائے تو کیا آئے گا singular verb آئے گا ٹھیک رول number 4 رول number 4 بھی بھلکو آسان ٹھیک رول number 4 جو ہے وہ more singular subjects are joined by جب بھی دو یا زیادہ singular subjects are یا نار کے ساتھ connect ہو جائیں تو verb singular آئے گا جیسے آئیدر احمد اور آئیدر آئیدر احمد اور علی آر لائنگ تو یہ ٹھیک ہے گلت ہے کیونکہ آئیدر جب آ جائے تو singular subject آنا چاہئے تو آئیدر احمد اور علی is لائنگ کھین دو یا اس کے بعد یہ یہ آئیدر گیتہ آر گیتہ آر لائنگ تو یہ گلت ہے آئیدر گیتہ آر گیتہ آر نہیں ہوگا is لائنگ ہوگا آئیدر گیتہ آر گیتہ is لائنگ تو یہ جملہ ٹھیک ہے اس کے بعد تو یہاں پہ کیا ہوگا تو آپ کو کچھ ورڈ ہیں آر 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 اس کے بعد آئیدر آر آر یہ جب بھی ورڈ آجائیں گے تو سنگولر ورڈ آئے گا is آئے واز آئے گا آر نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ بلگ آسان آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا تو آگے چلتے ہیں پھر رول نمبر فائیو اور آج کے ویڈیو کو آس رول ہے اس کے بعد میں سیکنڈ ویڈیو جو ہے پارٹ دو جس کو آپ ہو تو ویڈیو جو ہے وہ کیا ہوگا must be پیلیور سبجیٹ must be پیلیور سبجیٹ ویڈیو کے نزدیک آئے گا چلتے ہیں آگے یہ جملہ ٹھیک ہے کیونکہ رول یہی کہہ رہے کہ جب بھی نائیدر آئے نار آئے آر آئے چھیک ہے اسے جو ورڈ سے آئے اور ڈیفرنٹ نمبر کے ساتھ آئے تو ورڈ جو ہوگا پیلیور میں آئے گا ایک تو بات یہ ہوگئی have آئے has نہیں آئے where was is آئے آئے آر آئے گا تو پیلیور سبجیٹ جو ورڈ کے نزدیک آئے جیسے اوپر والا جملہ neither the boys nor the girl have come تو ایسے میں نہیں کروں گا اس کو ٹھیک ہے میں ایسے کروں گا neither the girl nor the boys boys جو پیلیور جو ورب کے نزدیک آئے گا تو have کے جو نزدیک پیلیور آئے boys ٹھیک ہے تو یہ بات ہوگئی کلی رہا کی انشاءاللہ رول نمو 6 سے آگے ویڈیو ہمیں سیادہ کنٹینیو کریں گے تو تھینک یو اگر کوئی کچھ سن ہے تو آپ پوچھیں